موسیقی 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 آج تو کام کرتے کرتے مجھے وقت پتہ ہی نہیں چلا پون ایک ہو گیا ہے اور نہ میں نے کچھ کھایا نہ پیا پورا آفیس خالی ہو گیا میں اکیلا ہی رہ گیا جب سے میرا شہر سے گاؤں ٹرانسفر ہوا ہے نیٹ کا بہت پرابلم ہو گیا ہے اس وجہ سے مجھے زیادہ دیر آفیس میں رہنا پڑتا ہے گھر میں سگنل ہی نہیں آتے میرے پاس میں کیا کروں اس وجہ سے مجھے زیادہ اوور ٹائم کرنا پڑ رہا ہے جب سے میں اس گاؤں میں آیا ہوں میں نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے پہ سنا ہے کہ سو سال پہلے اس گاؤں میں کسی تانسرک کو جلا دیا تھا رات میں اس تانسرک کے روح بھٹکتی ہے ویسے تو میں ان باتوں کو مانتا نہیں ہوں I'm an educated man پر کیا کروں ڈر تو لگتا ہے ڈر تو ہر انسان کے دل میں چھپا ہوتا ہے اگر میں وقت پہ گھر پہنچ چکا ہوتا تو ابھی میں یوں پرشان نہ ہوتا لیکن خیر ہے ہو سکتا ہے آفیس کے لوگ میرے ساں پرینک کر رہے ہوں سب کو پتا ہے کہ میں نیا بندہ ہوں تو لوگ ڈرانے ہی کوشش کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ بندہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن I'm very brave boy اب میں اپنا ٹائم یہاں کیوں ضائع کر رہا ہوں مجھے گھر کے لئے نکلنا چاہیے کب سے ڈرائیوئے کال کر رہا ہوں وہ میرا فون ریسیف کیوں نہیں کر رہا یہ کیا اس کا تو موبائل ہی آف ہو گیا کیا مجھے گھر پیدل جانا پڑے گا اچانک آفیس کے لائٹوں نے کیوں بلنک کرنا شروع کر دیا اللے بھئی آ لائٹ ہی چلی گئی میرا تو اج کا دن ہی خراب ہے میں گھر کیسے پہنچوں گا میں آفیس کے کامے اتنا مگن تھا کہ مجھے ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلا مجھے سب کے ساتھ نکل جانا چاہیے تھا ویسے میں اس آفیس میں نیا ہوں میں اس آفیس کے رستوں کو جانتا بھی نہیں ہوں اتنا اندھیرہ آ ہو گیا کیسے میں پہنچوں گا اپنے گھر تک ساری غلطی میری ہے جب میں کام کرتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں سوچتا دیف اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب چریا چک گئی کہ دیف تیرا ایک ہی ہوانا چاہیے جلسے سے دھر پہنچنا مار دوں گا مار دوں گا تو یہاں سے زندہ نہیں پچھ پائے گا جتی بھی کوشش کر لے میں کالا سایا ہوں کالا سایا جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں جب تک اس کی جاننا لے لوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا میں بھی دیکھتا ہوں تم اسے کیسے جان چھڑاتا ہے ہا 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 یہ میں نے کیسے آواز سنی مجھے بہت ڈل لگ رہے پر میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گا ماں کہتے دی پلٹ کے نہیں دیکھتے غلطی سا کر پلٹ کے دیکھ لیا جائے تو کالا سایا کبھی آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتا پر میرے پاؤں بہت بھاری ہو گئے میرے ماں کارپ رہے پر میں چلتے سے گھر پہنچ جاؤں سارے ڈرائیور کا فون بھی ابھی بند ہونا تھا میرے آج کا دن ہی خلاب ہے کاشایت میں آفکس خود ڈرائیور کر کے آیا ہوا تھا تو کارپ تو میرے پاس ہوتی نا جتی بھی کوشش کر لے بیٹا تو یہاں سے نہیں جا پائے گا یہ میرا گاؤں ہیں گاؤں والوں نے میرے سے اچھا نہیں کیا انہوں نے مجھے جلا کے راک راک کر دیا تھا تب سے میں نے سوچ دیا تھا اس گاؤں میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا ہاں 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 تیرے نمبر ہے بھائی میں نے کیا کیا ہے میں نے اس گاؤں میں نیا نیا آیا ہوں میں نے تیرے کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے بھائی صاحب مجھے جا رہے دو نا آج پہلی بار میں نے چیک کیا کہ میرا دل کے جو زور زور سے دھرک رہے میرے ہاتھ پاؤں کامی نہیں کر رہے میں کیا کروں میں کیسے گھر پہنچوں یہ کون کارا سا ہے جو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا بچا لو کوئی تو مجھے بچا لو اس کو مطلب ہے آفیس کے لوگ بالکل صحیح بتا رہے تھے گاؤں میں واقعی کسی تانتری کو جلا جیا گیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ لوگ مجھے اللو بنا رہے ہیں لیکن ہم مجھے یقین آ گیا کہ واقعی کسی تانتری کو ان لوگوں نے مار دیا تھا جس کی روح رات میں بھٹکتی ہے میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا سب کہتے تھے نو بجے گھر پہنچ جانا چاہیے میں ہی پاگل تھا کام کے چکر میں اور دیکھو آج مارا گیا آج تو رستہ بیتا لمبا ہو گیا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جس آ رہا ہے کسی بیتا نہ اڑ کے گھر پہنچ جاؤں تو چلے آگے آگے میں تیرے پچھے پچھے تو جتی بھی جان چھوڑا لے مجھ سے اب میں تیرا پچھا نہیں چھوڑنے والا جب تک میں تیرا فراش فراش خون نہیں پیلوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا ہا 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 چلتا جا تو میں تیرے پچھے پچھے آ رہا ہوں ماں مجھے بچا لو ماں ماں مجھے آت بہت ڈل لگ رہا ہے ماں اپنے دیو کو بچا لو ماں کوئی تو میری مدد کر دے اے اوپر والے پلیز میری مدد کر دے مجھے خیریت سے گھر پچھا دے میرے پاؤں ہوتے بھارے کیوں ہو گئے مجھ سے کیوں چلانے جا رہا ہے میں کیسے اس کالے سائے سے اپنی جان چھوڑا ہوں یہ تو میرا پیچھا انیچ ہو رہا میں نے کتنی بار اپنے رستے بدل لیے پر یہ گھوم گھوم کے میرے پاس آئی جا رہا ہے کہ آج میرا دنیا میں آخری دن ہے میں کس طرح سے اپنی جان بچاؤں مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے پڑھنا پڑھانا کہتے ہیں اگر آپ کو کچھ پڑھنا پڑھانا آتا ہو تو پڑھ لینا چاہیے یہ آپ کی جان چھوڑ دیتے ہیں پر ماں مجھے کتنا کہا کرتی تھی کہ دیو بیٹا یہ سیکھ لے تیرے برے وقت میں کام آئے گا پر میں ماں سے کہتا تھا ماں مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے میں لوگوں کو نہیں مانتا ماں رکجا کہاں جا رہا ہے تو نے مجھے تھکا دیا ہے بہت دنے میرے ساتھ کھیل لیا اب میں تجھے مار دوں گا بس دیو اب تجھے تھوڑی حمد کرنی ہوگی تیرا گھر قریب آ گیا ہے مجھے لگ تو رہے کالا سارے غیب ہو گیا ہے پر تجلہ میں آگے پہنچوں پھر یہ میرے سامنے آ جائے آج تو میرا پششی بھی نکل گیا میری پینڈ میں سالے کے چکر میں کون ہے یہ دانتری میرے پی جے کیوں پر ہے میں نے کیا بگا رہا ہے اس کا گاؤں والوں نے اس کو کیوں جلایا ہوگا ایسا کیا کیا ہوگا اس نے اب تو مجھے curiosity جا کر یہ مجھے جاننا ہوگا کیسا اسطان تری کے ساتھ کیا ہوا تھا جو گاؤں والوں نے ملکہ اس کو جلا دیا پر میں بھی غیرے سب گھر پہنچ جاؤں بعد میں پوچھوں گا آفس والوں سے کیا پتا آفس والوں کا اس کی پوری کہانی پتا ہو شکر ہے میرا گھر تو آیا میں جلدے جلدے میں اپنے گھر کے اندر چلے جاؤں پھر میں اپنے آپ کو safe سمجھوں گا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تو میرے ساتھ غلط کیوں ہوگا I'm a very brave boy میں ڈڑتا وڈڑتا نہیں ہوں وہ تو میں ایسے تفریق کر رہا تھا اپنے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ٹائم پاس تو نے مجھے بہت دور آیا ہے تھکا دیا ہے پر اس میں ایک بات اچھی ہوئی میں نے تیرا گھر دیکھ لیا اب ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے بھائی بھائی بن کے میں آ رہا ہوں یہ تاندر تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا یہ تو پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک پہنچ گیا ہے اس نے تو میرا گھر بھی دیکھ لیا ہے گاؤں والوں نے صحیح کہتا کہ یہ کالسا ہے جب آپ کی پیچھے لگ جائے پھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا جاتا کہ آپ کی جان نہ لے لے یہ پورا میرا گاؤں ہے اور یہ حویلی بھی میری ہے میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا میں تجھے مار دوں گا ہا 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 میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شکار تو بنے گا اب میں تیرا فریش فریش خون پیوں گا اور تیرا گوش پکھاؤں گا ہا 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 یہ تو میرا پیچھے کرتے گھتے میرے گھر تک پہنچ گیا ہے اس کے چکر میں بھوک پیاس اب قتم ہو گئی ہے میں کروں تو کیا کروں میں نے تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا اگر میں زندہ بچ گیا تو میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا میں ہی گاؤں بھی چھوڑ دوں گا اور واپس اپنی شہر چلا جاؤں گا میں لطلالاش میں مارا گیا میں نے سوچا مجھے سیلری بھی زیادہ ملی اور رہنے کو اتی بڑی حویلی بھی مل رہی ہے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گاؤں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے میں کبھی ہاں نہیں آتا آج اس آفیس میں میرا دوسرا ہی دن تھا وہ تو ایپ لارڈ سے میری میٹنگ تھی اس چکر مجھے آفیس میں رکھنا پڑا اگر اس تانترک نے مجھے نقصان بچایا یا میری جان لیدی تو میری بیوی پچھو کیا ہوگا اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کمپنی والوں نے مجھے الو بنا دیا ہے ان لوگوں نے میرا پروموشن نہیں میرا ڈیموشن کر دیا ہے بھلا شہر سے کوئی گاؤں آتا ہے کیا اور میں بھی لالج کے چکر مارا گیا کہ یہ لوگ مجھے سیلری بھی زیادہ دے رہے ہیں اور مجھے رہنے کو تبری حویلی بھی دے رہے ہیں میں نے ایک بھائی بھی نہیں سوچا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے میں تو لالج کے چکر میں آج مارا گیا کوئی تو وجہ ہوگی نا جو آفیس سے کوئی بھی آنے کو راضی نہیں جائے اس لئے باس نے مجھے ہی بھلی کا بکرہ بنا دیا اور میں پاگر راضی بھی ہو گیا کاش میرا ٹراسفر ہوا ہی نہیں ہوتا میں تو اپنے شہر میں کچھ نہ کم سیلری کے ساتھ اور میرے بھائی وقت زیادہ کرنے کے لئے نہیں ہے کبھی بھی تانترک میرے پاس آ جائے گا میں جلدے جلدے سو چاہتا ہوں کیا پتہ ہو یہ دیکھیں میں سو گیا ہوں تو یہ بھاگ جائے ہاں سے پھر جیسے اس صبح آگے میں بہت سو کال کر کے بولوں گا بس مجھے واپس بلالو شہر نہیں چاہیے مجھے بڑی سی حویلی نہیں چاہیے مجھے سادہ پیسے میں اپنے کم پیسوں میں یہ گزارہ کر لوں گا میں تو اسے اپنے بچوں کا فیوچر بنانا چاہتا تھا مجھے پتہ تھا کہ جیسے کم سیلری اس میں میں کچھ بچت نہیں کر پاؤں گا بچوں کا اچھی زندگی نہیں دے پاؤں گا میں تو اپنے بچوں کے خاطر اس گاؤں میں آیا پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ تانترک میرے پیچھے لگ جائے گا میں کس طریقے سے تانترک سے اپنی جانت رہا ہوں میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا فیلال تو میں سو جاتا ہوں باقی دکھا جائے گا جو بھی کچھ ہوگا اب انہوں نے پورا گھر جا کے دیکھ لیا ہے مجھے کہیں بھی تانترک نظر نہیں آیا شاید اس کو مجھ پچارے پر ترس آ گیا ہو وہ مجھے چھوڑ کے چلے گیا ہو پر میرے دل بہت زور زور سے دھرک رہے جل سے دوائی کھا کے سو جاتا ہوں باقی صبح کا صبح دیکھوں گا آج مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اگر ماں ہوتی تو میں ماں کی گھوٹ میں سے رکھے لوری ستن کے سو جاتا تجھے کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اُللو بنا دے گا میں تجھے مار کے ہی دم لوں گا یہ میرا گاؤں ہے یہ میری عویلی ہے اب تو گیا بچے گاؤں والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا میں نے کرا ہی کیا تھا میں نے ان کے پیر سے ایک عام چرائے تھا اس کی اتنی بڑی سزا کہ درکھ سے بان کے مجھے چلا دیا اب میں اس گاؤں میں کسی کو بسنے نہیں دوں گا مزد تُو آ گیا اور تُو میرا شکار بن گیا لیکن کوئی بات نہیں میں اس حویلی میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا یہ حویلی میری ہے یہ پورا کھا پورا گاؤں میرا ہے چن چن کے بدلے لوں گا سب کو مار دوں گا میں اس گاؤں میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا ہا 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 آج تو میں نے اس کو مار کے اپنی پیٹ پوجا کر لیے اب میں چلتا ہوں نئے شکار کی طرف آج میں نئے شکار ڈھونوں گا کسی کو اس گاؤں میں بسنے نہیں دوں گا یہ میرا گاؤں ہے میں سب کو مار دوں گا ہا 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 میں وہ کالا سایا ہوں جو ایک بار پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا چاہے تو مجھے کتنا بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کر لو کیونکہ میں کالا سایا ہوں کالا سایا ایک بار کسی کے پیچھے لگ جاتا ہوں تو اس کو مار کے ہی سکون میں آتا ہوں ہا 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 آج تو یہ وقت بھی میرے ساتھ تھا کیونکہ آج پونم کی رات تھی پونم کی رات میری شکتیاں اور زیادہ بر جاتی ہیں اس لیے میں نے اس کو آسانی سے مار دیا ہا 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 آج میں شکتی بان تھا شکتی بان ابھی مجھے کوئی بھی ملے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس گاؤں کو آنکھ لگا دوں گا جیسے ان لوگوں نے مجھے جلایا تھا میں اس پرے گاؤں کو آنکھ لگا کے چلا دوں گا راک راک کر دوں گا میرے پیارے پیارے ویورٹس اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بولیے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اپنے سے سبسکرائب نہیں کیا تو انتظار کس بات کا پلیز جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے دھیر سارا پیار دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے تینکیو